محمد بن سلمان انہوں نے اپنے حالیہ دور امریکہ کے اندر واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹیویو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ محاذرہ ہونے کے لئے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ویسٹ کے امریکہ کے اور اس کے اتحادیوں کے کہنے پر ہم نے وہاوی اظم کو پرموٹ کیا اس کی ترویج کی اس کو اس کی ترغیب دی اور مختلف ممالک میں اس کی ترویج کے لئے اس کی پرپگیشن کے لئے ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب نے کی اب یہ ایک بہت بڑا اطراف ہے یہ ایک بہت بڑا کنفیشن ہے اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے اور وہ سعودی عرب جو اپنے آپ کو اسلام کا جاردار اسلام کا ٹھیکے دار سمجھتا ہے وہ سعودی عرب کی اس ٹیٹمنٹ کے بعد کیا ساکھ رہ جاتے اس کنفیشن کے بعد کیا ساکھ رہ جاتے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بڑی تبدیلی آئی ہے سعودی عرب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیبرالزم کا کلچر جو ہے وہ لے کر آیا جا رہا ہے یہ بھی یہ لیبرالزم کا کلچر یہ اجنڈا کس کے کہنے پر جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں سعودی عرب میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اگر سعودی عرب اب اپنے اپنا جو رستہ ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ممالک جنہوں نے سعودی آراب کی پیروی کی کیا وہ بھی سیدھے رستے پر وہ بھٹکے وہ ممالک بھی سیدھے رستے پر آسکیں گے and does this confession also mean کہ the actual exporter of the global terror the source exporter is سعودی آراب directly اور indirectly اس ساتھی صورتی حال کے اوپر بات کریں گے پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا کیا ہمارا بیانیاں سعودی آراب کو لے کر تبدیل ہوگا یہ بھی بڑا اہم سوال